بسم اللہ الرحمن الرحیم مَن قَالَ هَلَكَ النَّاسِ فَهُوَا أَهْلَكُهُمْ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میرے پیارے بھائیوں بچوں اور دوستوں ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اپنی اصلاح اپنے اخلاق اور عمل کو درست کرنا اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہر انسان جب اپنے عمل کو درست کر لے گا اپنے اخلاق کو درست کر لے گا تو سارا کا سارا معاشرہ خود بخودی اٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ چوری انسان کرتا ہے غیبت انسان کرتا ہے ملاوٹ انسان کرتا ہے اور قتل و غارت گالی گلوچ یہ انسان کرتا ہے اگر کسی جگہ پہ انسان نہیں ہے جانوری جانور ہیں سارے تو وہاں پہ آپ کو کوئی غیبت جھوٹ ملاوٹ والا نظر نہیں آئے گا تو معاشرہ انسان بناتا ہے انسان برا تو معاشرہ برا انسان اچھا اور صالح اور گناہگار نہیں ہے تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا تو ہمیں زندگی میں فوکس صرف اپنے عمل پہ کرنا چاہیے اور اس آیت شریفہ میں بھی اللہ پاک نے یہی بتایا ہے کہ اے ایمان والو کہ جب تم اپنے آپ کو دیکھ لوگے اپنی اصلاح کو لازم پکڑ لوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں جو جھوٹے ہیں جو غیبت والے ہیں ایک تو ان کی برائی کا اثر تم تک نہیں پہنچے گا ایک ان کی برائی تم تک منتقل نہیں ہوگی اور دوسرا ان کے برے عمل کی وجہ سے جو ان کے اوپر اللہ کی پکڑ اور عذاب آئے گا اس سے بھی تم محفوظ رہو گے لا يزرکم منظل لازہ تدہیتم تمہیں اس کی گمراہی کوئی نقصان نہیں دے گی تو آج جتنے بھی حالات ہیں بارشوں کا صحیح نہ ہونا بارشوں کا رکھ جانا اپنے وقت پہ نہ ہونا اور جتنا بھی مالی بہران ہے اور ایکانومی کا کمزور ہونا اور تعلیم کا جو ہے برا حال ہونا اس کی بنیادی وجہ انسان کے اپنا عمل ہے کہ خشکی اور طریقے اندر جتنا بھی فساد آتا ہے جتنی بھی برے حالات آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ انسان کا اپنا عمل ہے حضرت زنون بسری رحمہ اللہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہیں ان کے زمانے میں جس علاقے میں وہ رہتے تھے قہت سالی آئی بہت زیادہ قہت پھیل گیا لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان دعائیں بھی مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی یہ بہت بڑے بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے ان کے پاس لوگ آئے اور ان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک قہت سالی کو ختم کر دے تو انہوں نے کہا کہ انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے تو ہم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ کس کے اندر کیا برائی ہے تو جو سب سے برا آدمی ہے ہم میں سے جس کے اندر سب سے زیادہ برائیاں ہیں یا جس درجے میں بھی وہ برا ہیں وہ ہمارے علاقے سے نکل جائے تو ہمارے اوپر حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے قہت سالی ختم ہو جائے اور اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی اور کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اس معاشرے اور اس علاقے اور اس بستی کے اندر سب سے زیادہ برا انسان میں ہوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں سب سے برا آدمی ہوں اور میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے قہت سالی ہے تو اگر میں اس علاقے سے چلا جاؤں گا تو یقیناً اللہ جلل شانہو بارش برسا دیں گے تو اب ہمیں بھی پتا ہے کہ زنون مصری رحمہ اللہ ان میں سے برے آدمی نہیں تھے اور وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا کہ وہ سب سے برے ہیں لیکن اپنی نظر میں وہ اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتے تھے یقیناً سمجھتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی اور قرآن کی آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اے ایمان والا تم اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو لازمی پکڑو دوسرے کو نہ دیکھو کہ وہ غیبت کر رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے وہ قتل و غارت کر رہا ہے میں اپنے آپ کو درست کر لوں تو سارا کا سارا معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی برائی کو دیکھتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے وہ کر دیا اور لوگ تو حلاق ہو گئے اور لوگ تو بے نمازی ہو گئے یقیناً اس کی دل میں فکر رکھنا یہ ضروری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ کہتا ہے من قال حلق الناز فہوا اہلکہم کہ جو یہ کہتا ہے کہ لوگ حلاق ہو گئے تو یہ ان میں سے سب سے زیادہ حلاق ہونے والا ہے یہ سب سے زیادہ حلاقت کے راستے پہ پڑ گیا اور جب ہم اپنی برائی کو دیکھ لیں گے اپنی برائی پر نظر ہوگی ہماری تو پھر دوسروں کی برائیاں ہمیں نظر نہیں آئیں گی ایک عورت کا واقعہ ہے ہمارے ایک استاد ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی ایک رشتدار کو لے گیا وہ اس کے پیٹ میں درد تھا پیٹ میں درد کی وجہ سے اس کی پریشانی بہت زیادہ تھی تو میں اس کو اسپتال لے گیا تو ہم لفٹ میں تھے تو لفٹ میں ایک عورت ویلچئر پر بیٹھی ہوئی جس کا آدھا جسم جلا ہوا تھا اور جسم کے جلنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی تھی ہڈیاں باز ٹوٹی ہوئی بھی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس رشتدار جو محترمہ تھی ان سے فرمایا کہ یہ دیکھیں تمہارے تو صرف پیٹ میں درد ہے اور یہ بلکل اس کا آدھا جسم جلا ہوا ہے تو وہ عورت کہنے لگی ہماری رشتدار نے کہا کہ کم از کم اس کو پیٹ میں درد تو نہیں ہے تو اس کو ایک معمولی سی تکلیف تھی اور اس دوسری عورت کی اتنی بڑی تکلیف کو اس نے نظر انداز کر دیا کہ باقی تو کم از کم اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے تو جب ہم اپنی برائی کو دیکھ لیں گے ہمیں احساس ہو جائے گا کہ میرے اندر یہ برائی ہے تو ہمیں لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کی گمراہی نظر نہیں آئے گی اور صحابہ کا بھی یہی قانون تھا قائدہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کوئی نبی ہے تو نہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے اور عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے کرتے تھے حرمایا کرتے تھے کہ خزیفہ تمہیں جو حضور نے منافقین کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے تم مجھے صرف اتنی بات بتا دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ سے یہی فرماتے رہے ہیں اور حضرت حنزل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا صحابہ حیران حضور پریشان کہ کیا بات ہے کوئی بات تو ہوئی ہوگی جو آپ فرما رہے ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جنت جہنم بالکل سامنے ہوتی ہے ایمان آلہ سطح پہ پہنچ جاتا ہے گھر میں جاتے ہیں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کود میں دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہماری وہ حالت نہیں رہتی تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں کہ آپ کے پاس ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے جب آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں تو یہ صحابہ کی ایک ان کے دل کے اندر ایک درد اور غم تھا کہ میری اصلاح یہ ضروری ہے آج اگر میں اپنی اصلاح کر لوں تو اللہ جللہ شانہ سارے معاشرے کو خود بخود درست کر دیں گے تو ہمیں فرقہ واریت میں پڑھنے کے بجائے اور دوسروں کی نمازوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی نماز دیکھو دوسروں کے معاملات کو دیکھنے کے بجائے میں اپنے معاملات دیکھو تو اللہ جللہ شانہ ہمارے حالات کو درست فرما دیں گے تو اللہ پاک مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دیکھنے سننے والوں کو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ